اسلام علیکم دوستو میں ہوں صلی اللہ علیکم اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ملک ویو نمستے سے صریعہ کال کیسے ہیں آپ لوگ اور حاضر ہیں ایک ہونے ویڈیو کے ساتھ اور آج کی ویڈیو بہت ہی سپیشل اس لیے کہ بہت سارے دوست یہ فرمیش کر رہے تھے کہ اس ویڈیو پر ریاکشن دو تو یہ ویڈیو جو ہے اس کا ٹائٹل ہے انڈین رافل آف ٹو فرانس کور ایک تھازن کلومیٹر فرام فرانس ٹو امبالا ہیر فورس تو انڈیا نے جو فرانس سے رافل تیارے خریدے ہیں ان کی ادھر سے ڈیلیوری انڈیا میں پہنچ رہے ہیں تو یہ ایک زبردست ویڈیو ہوگی کیونکہ بہت چرچہ ہے اس کی انڈیا میں ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کا نہ مات کھوڑیں تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں ویڈیو دوستوں آج آخر کار بھارت کا انتظار ختم ہو چکا ہے رافل کے بھارت آنے کے لیے دراصل دوستوں بھارت کے رازدود جو کی فرانس میں ہیں انہوں نے رافل کو ایکسپٹ کر لیا ہے اور یہ رافل فائٹر جیٹ اب بھارت کے لیے اوڑان بھی بھر چکے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی دوستوں بھارت کے رافل کی خاصیت یہ ہے کہ یہ رافل ویمان ایک ساتھ بھارت کی اور روانہ کیے جا رہی ہیں اور انہی کی ویڈیو یہ سامنے بھی آئی ہیں اور دوستوں آپ کی ذانکاری کے لئے بتائیں کہ یہ رافیل فائٹر جیٹ اڑا کر بھارت کی اور لے کر آئے جا رہے ہیں اور اس سے صاف سندیش پاکستان کو دیا جائے گا کہ یہ رافیل فائٹر جیٹ آپ کے ائر سپیس کے ساتھ سے ہی گجرنے والے ہیں آخر کار کہاں سے لے کر کہاں تک رافیل ویمان نے کتنا سفر تکیا ہے جانتے ہیں اس کے بارے میں گوگل میپ سے جان دوستو یہ ہے پیارا بھارت اور اسی کے ساتھ ہی یہ ہے فرانس فرانس جو کی آج اتنی دور ہے بھارت کے قریب قریب آٹھ ہزار سے بھی زیادہ کلومیٹر دور ہے فرانس سے لیا اور اسی کے چلتے فرانس سے رافیل فائٹر جیٹ اڑے ہیں اور یونائٹیڈ عرب عمرات کے الدافرا ائر بیس میں انہوں نے لینڈنگ کرنی ہے اور اس لینڈنگ کے بعد یہاں پر رافیل فائٹر جیٹ ری فیولنگ ہوئے گے اور اسی کے ساتھ ری فیولنگ کے بعد دلی کے ائر فورٹ پر اسے بھی دیا جائے گا حالانکہ یہ امبالا کی ائر بیس میں رکھے جائیں گے اس کے ساتھ امبالا ائر فورس میں اسے لینڈنگ بھی کروائی جائے گی اسی کے ساتھ دوستوں جان لیتے ہیں کہ آکرکار یو آئی کی الدافرا ائر بیس اور فرانس کی دوری کتنی ہے جہاں دوستوں قریب 6570 کلومیٹر کے دوری ہے فرانس اور الدافرا ائر بیس کی اور اسی کے ساتھ الدافرا ائر بیس سے ریفیلنگ کے بعد بھارت کے ریفیل اب 294 کلومیٹر کا سفر کر کے امبالا کے ائر فورس سٹیشن میں آ جائیں گے جس کے بعد اب سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت کا ریفل اب بالکل ریڈی ہو چکا ہے دشمنوں کے دانت خٹے کرنے کے لیے اور اسی کے چلتے جو چین اور پاکستان کے ہیں ہوش بھی اڑے ہوئے ہیں کیونکہ دوستوں کل تک جو وہ سپنے لیے بیٹھے تھے کہ بھارت کا ریفل آئے گا تو ہمیں اس سے بہت خطرہ ہوگا آج وہ خطرہ ان کا سچ ہو گیا ہے اور بھارت کے ریفیل فائٹر جیٹ اب بلکل 29 جولائی کو تیہ سمیں کے انسار بھارت کی تیریٹری میں اینٹری ہونے والے ہیں جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دشمنوں کے دانت خٹے ہونا تو تیہ ہی ہے اور اسی کے ساتھ ہی چین کے لیے بھی پریشانیوں کا سبب بڑ گیا ہے کیونکہ چائنا کو ایس چارسوں کی ڈیلیوری رشیا نے روک دی ہے جس کے چلتے بھارت کا رافیل فائٹر جیٹ چین کے دانت خٹے کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہوگا اور پانچ فائٹر جیٹ کی کیپ بھارت کو ملنے والی ہے اچھا پوچھا رہے ہیں تلے واہ 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 اس کی واہ واہ ایک تیرا پلا ہوگا ہے بہتر بات بہتر سپریڈ ہے اس کی سو گائز ویڈیو دیکھیں رافل تیار ہے جو کہ فرانس سے نکل پڑے ہیں اور اب ابو دبی میں آئیں گے اس کے بعد انڈیا میں پہنچیں گے تو ایٹ تھازن کلومیٹر کا سفر کر کے یہ امبالا ائر فورس وہاں پر سٹیک کریں گے اور وہی پر رہیں گے میرے خیال سے تو یہ پانچ ہیں پہلی خفت میں انہوں نے پانچ بھیجے ہیں تو میرے خیال سے کچھ اس طرح کا یا دس ہے اس طرح سے ہم مجھے پتا نہیں ہے ٹوٹل فگر کا نہیں بتا کہ کتنے تیارے ہیں جو وہ انڈیا کو بیج رہے ہیں مگر بہت ہی زبردست اور یہ بہت زیادہ مہنگے ہیں کیونکہ لاثٹیئر یا میرے خواہد سے ایک ڈیرھ سال پہلے ہی نیوز میں میں نے سنا تھا کہ اپوزیشن والے بہت سارا شوش رابہ کر رہے تھے کہ بہت مہنگے خرید لیے اور کچھ اس طرح کا تھا اور کرپشن کے چارجز تھے میں نے خبروں میں سنا تھا مگر اس میں کتنی سچائی ہے یہ مجھے نہیں پتا مگر بہت ہی مہنگے اور بہت ہی زبردست یار یہ تیارے ہیں رافق اس کا نام بھی کیا زبردست ہے پاکستان کے پاس بھی نہیں ہے اور چائنہ کے پاس بھی نہیں ہے یہ والے تو اس میں کوئی تو خاص بات ہوگی کہ اس سے انڈیا میں اتنی زیادہ چرچہ ہے کہ یار یہ والے آ جائیں گے تو بہت ہی زبردست ہو جائے گا انڈیا ایٹ فورس کے لیے تو یقینن اگر اتنا زیادہ پیسہ انڈیا نے انویس کیا ہے ان تیاروں پر تو اس میں بہت ساری سلاحیت ہوگی جو بھی مقصد ہے انڈیا کا تو بھئی میرے دانت مکھٹے کھٹنا میں تو ایک سادہ سادمی ہوں اور اچھا ہے آپ لوگوں کے لیے اور جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ ابودو بھی آئیں گے اور اس کے بعد انڈیا میں تو باقی کے کعب آئیں گے یہ نہیں پتا ابھی بتایا نہیں ہے انہوں نے مگر وہ بھی پتا چلے گا کہ ابھی تو پانچ آئیں گے پانچ آگے ہیں تو آج ہی یا کل پہنچ جائیں گے انڈیا میں اور اس کے بعد باقی کے آئیں گے تو یار اس کی آواز کتنی تھی قسم سے اتنی زبردست آواز تھی جب یہ اوپر جاتا ہوگا تو کیا یار اس کے سین ہوں گے کمبال کے یہ اچھا ہے یار آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے کیونکہ ہر کنٹری جو بھی ٹکنالوجی یا کچھ بھی کھلیتا ہے تو اپنی بلائی کے لیے کھلیتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے آپ لوگوں کے لیے اور اتنا زیادہ پیسہ بھی لگایا ہے تو اس کا فائدہ تو ہوگا انڈیا کو چینہ کے پاس نہیں ہے تو وہ بھی کوئی اس کا رینج کرے گا کہ ہمیں بھی مل جائیں اب فرانس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ چینہ کو دیتا ہے کیونکہ انڈیا کے ساتھ بہت سارے اچھے تعلقات ہیں فرانس کے اور رسیہ کے سو گیز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو آپ ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کنا مت بولیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ